اسلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں بے بالکل ٹھیک تھاک ہوں آج بن رہی عجیب بریانی جس کے لئے میں نے ڈیڑھ کلو چاول لیئے اور ڈیڑھ کلو ہی میں نے اس کا چکن کا چکن لیئے دہی ہے ساتھ میں یہ چار بڑے سائز کے ٹاماٹر ہے اور پانچ میں نے بیاز لے لیئے ترمیانے سائز کے یہ بریانی مسالہ ہے نیشنل والوں کا اور یہ لال مرچ ہے نمک ہے پسیو لال مرچ اور دھنیا یہ جیگڑی پتہ ہے لونگ اور دارچینی اور یہ گرام مسالہ ثابت ہری مرچیں لیمون اور یہ فوڈ کلر یہ میں نے پانی رکھا ہے چابنوں کے لئے چابن بوائل کرنے ہم نے کیونکہ ہم نے تہیں لگانی ہے تو اس میں میں نے نمک ڈالا ہے ہس بے ضرورت اور اس میں میں دارچینی ڈالوں گی اور تقریباً ون ٹیبل سپون میں اس میں کوکنگ آئل ایٹ کروں گی کوکنگ آئل ہم اس لئے ایٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کے جو چاول ہیں وہ آپس میں جھوڑیں ایک سائٹ پہ میں یہ چاول بوائل ہونے کے لئے رکھتوں گی اور چاول ہم نے پوری طرح سے بوائل نہیں کرنے جس کو کہتے ہیں نا ایک کنی چھوڑنا تو وہ ہم چھوڑ کے تو پھر انہیں ڈرین کر لیں گے جی تو میں نے آئل میں اب پیاز ڈال دیا ہے فرائے ہونے کے لئے یہ لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر باقی کے چیزیں ایٹ کریں گے آپ سب سنائیں آپ سب کا کیا حال چال ہے کیا کر رہے ہیں اور آپ کو میری ویڈیوز کیسی لکھتی ہیں کمنٹس میں بتایا کریں جی تو پیاز اب سنہے رنگ کا ہو گیا ہے اب اس میں چکن ایٹ کر رہے ہیں پھر ہم نے اس میں تمام ثابت مسالے ایٹ کر دیئے ہلکا سا اس کو جو ہے وہ گولڈن فرائے کرنے کے بعد ہم نے اس میں ٹیماٹر ایٹ کر دیئے اس کے بعد جناب ہم نے یہ تمام مسالے جتنے بھی تھے وہ ایٹ کرنے ہیں اب پھر ہم اس کی بنائی کرنے کے بعد تھوڑا سا بھون کے نا اس کو تو اس کے اندر ہم نے تھری ٹیبل سپون دہیں ایٹ کیا جی دہیں ایٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا پائن ڈالیا اور اسے تھوڑا سا پکنے کے لیے رکھ دی ہے میں نے جب تک چکن گل جائے گا یہ جناب اب میں تہیں لگانا شروع کر رہی ہوں پہلے آپ نے تھوڑا سا مسالہ ڈال لیں جو آپ نے مسالہ بنایا ہوگا چکن کا اور پھر آپ نے چاول ڈال لیں اس کے اوپر آپ نے دہی لیمن کے سلائس اور فوڈ کلر اس کے اوپر پھر آپ نے یہ لیئر لگا دینی ہے مسالے کی اس کے بعد پھر وہی پروسیجر ہوگا کہ آپ نے پہلے وائٹ چاولوں کی لیئر لگانی ہے پھر آپ نے دہی ڈال لیں تھوڑا سا اور اس کے بعد آپ نے لیمن وغیرہ ڈال لیں ایک پدینے کے پتے جو ہیں وہ آپ ڈال دیں اوپر گارنشنگ کر دیں پھر اس کے اوپر لیئر لگا دیں جتنی لیئر آپ نے لگانی ہے مسالے کے مطابق آپ لگا لیجئے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے لیئرز اس کی تہین لگاتے جانا ہے کچھ بھی کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے بریانی بنانے میں جیسے آپ مسالہ تیار کرتے ہیں ویسی آپ نے مسالہ تیار کرنا ہے لیکن بریانی کا مسالہ جو ہے وہ زیادہ تیار ہوتا ہے ٹاماٹر اور پیاز زیادہ ڈلتے ہیں اس میں کیونکہ ہم نے تہین لگانی ہوتی ہیں اور ایک ایک کنی ہم نے چھوڑ کے چاول ڈرین کیے ہوئے تھے وہی چاول ہیں ان کو ہم نے تہین اچھی طریقے سے لگا دینی ہے تہین لگانے کے بعد ہم نے چیئے دم پر رکھ دینا ہے اس کو یہ دیکھیں جی اچھے طریقے سے تہین لگا دینی ہے مسالہ اور سب سے نیچے والی جو تیار ہوگی اس کے اندر بوٹیاں آپ نہیں ڈالیں گے آپ اس میں مسالہ ڈالیں گے باقی تہوں میں آپ ڈال سکتے ہیں بوٹیاں وغیرہ نا اور دہین تھوڑا سا ون ٹیبل سپون آپ نے ڈالنا ہے ہر تہے میں اور ساتھ میں آپ نے لیمن سلائزز رکھ دینے ہیں پودینے کے تھوڑے سے پتے ڈال دینے ہیں اور فوڈ کلر ڈالنا ہے آپ نے ہر تہے میں اس طریقے سے آپ نے تہے لگاتے جانی ہے نمک آپ نے اپنے حسب زورت رکھنا ہے جب آپ نے چاول بوائل کرنے ہیں تب بھی اور مسالے میں بھی آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنی ہے بریانی اور ٹرائے کرنے کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے کہ سب نے اس کے بارے میں کیا ویو دی ہے آپ کو آج جی یہ ریسپی تھی اور تھوڑی جھٹ پر تیار کی ہے میں نے کیونکہ آج شادی اٹینڈ کرنے جانا تھا فرینڈ کی تو جلدی جلدی میں بس جلدی سے ریکارڈنگ کی ہے اور یہ جی دم دے دیا میں نے دم اٹھانے کے بعد جناب دیکھیں یہ چاول ماشاءاللہ بہت پیارے تھے بہت لذیذ تھے خوشبو بھی بہتستہ دی تھی لذت بھی تھی اور آپ لوگوں نے یہ ضرور مجھے ٹرائے کر کے تو یہ آپ نے بتانا ہے ملتے ہیں انگلی ریسپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں